ہے آپ ہیں سکھلا لگا رہی ہے جی سیدھی جلدہ اکش ہے کیا اچھا لگا اور سماج کو کیا سنتی مہود ہے مدھ پردیش جی ہم آپ سے آگرہ کرنا چاہتے ہیں اگر یہ جنر جاتی بھارت کی وہ جنر جاتی ہے جس نے پرچین کال میں سب سے پہلے لاو آیسک کو پہچانا اور لوہا سے پتھر پتھر سے لوہا بنایا ناوسکار ساتھیوں میں بیترو آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لائٹ کی کمی ہے اس لیے بہت سارے ہمارے سمانی نیست دیکھیں موبائل کا ٹارچ بھی دکھا رہے ہیں یہاں ہو کیا رہا ہے کیوں یہ کائرکم ہوا تھا یہ کہاں یہاں آج میں کہاں کھڑا ہوں یہ کون ہے ہم سبھی سمانی ساتھیوں کا پریچے ابھی آپ کو کرائیں گے لیکن اس سے پہلے میں میں بتا دوں میں ہوں دسرت اگریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ سمان سنگتھان بھارت کی یوٹیوب چینل کو اس چینل پر یادی آپ ابھی تک نہیں جڑے ہیں سبسٹرائب پر جڑ جائیے کیونکہ اس چینل پر ہم اگر یہ سمان سنگتھان بھارت کی سمپور گدوی دیاں اگر یہ جنجاتی سے سمبندی جانکاریاں اچھے موٹیویشن بیچار دھارا ہے آپ کو یہ چینل پر ہم دیتے رہتے ہیں تو ساتھیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں آج یہاں یہ ہم جیلا سنگھ راولی کی پاون دھرتی گرام کس میں کھڑے ہیں سر گرام پنچایت گرام پنچایت گرام میں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں آج اگر یہ جنجاتی سماج کا آج ہے تاریخ سترہ مارچ دوہزار چوبیس آج سترہ مارچ دوہزار چوبیس کو اگر یہ جنجاتی سماج جنجا گروپ تک آئٹم کا اوجن کیا گیا جہاں سماج میں سکچا پر بات کی گئی بچوں کو سکچا کے لیے صحیح کرنے کی بات کی گئی سماج کو سنسکاری بنانے کی بات کی گئی سماج کو بہتر سماج بنانے کے لیے سبھی کو آج یہ چیز سجھاؤ دیا گیا سبھی کو بتایا گیا سبھی نے بہت اچھے طریقے سے اس بیچار دھاراؤں کو سنا اور کارکرم بھی ہوا ہمارے آج اس سترہ جو مارچ دوہزار چوبیس آج کا یہ کارکرم فاؤنڈیشن کے راشتی منچ کی اور سے ہوا تھا یہ کارکرم اس کارکرم کے لیے اس مارچ مہینے میں سمبھا پورے راجیو انترکت سبھی جیلوں میں لگ بھاگ کارکرم کا یوجن کیا جاتا ہے اور سبھی جیلوں میں نوڈل کی نیوکٹی کی جاتی ہے ایک نوڈل کارکرتا سبھی جیلوں کے لیے نیوکٹ کیے جاتے ہیں اور وہ نوڈل اللہ کر کے جیلے میں فاؤنڈیشن کے ایجنڈا کا واشن کرتے ہیں کہ سنگٹھن دوارہ کاؤن کاؤن سے گدوی دھیا چلائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی کاؤن کاؤن سے بندو جو سماج کے اتھان بکاس کے لیے ہے ان کو بتایا جاتا ہے اور ساتھ میں کارکرم کے ینت میں سفق گران ہوتا ہے آج یہ ساری گدوی دھیا کرائی گئی تو آئیے میں سب سے پہلے آپ کو اپنے اس جیلہ سنگرولی کے لیے نیوکٹ نوڈل مہودے سے میں ملاتا ہوں آئیے سر یہاں آئیے سر یہ ہمارے جیلہ سنگرولی کے لیے نیوکٹ نوڈل ہیں اس جیلہ کے لیے تین نوڈل نکت کیے گئے تھے دو ایک نوڈل ہمارے ماننی سکھک ہیں تو کسی کارنوست نہیں آ پائے ان کو ایک عوشت ساسکی کار پڑ گیا تو نہیں آ پائے آج یہ دو نوڈل ہمارے سنگرولی مہودے سے نوڈل بن کے آئے ہیں جیلہ سنگرولی مہودے پردیر آپ ہیں بیجے کمار اگریا جی امریہ سے آئے ہیں چل کر کے سنگرولی مہودے پردیر لگ بھک ساڑھے چار سو کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے اس سماج کے اتھانوی کاس کے لیے آئے ہیں تاکہ ہمارا سماج سنگٹھد ہو سکچید ہو اور ایک بہتر سنسکاری سب سماج بن سکے تو آئیے ہم ان کا بیچار لیتے ہیں سر آج آپ یہاں کیا چرچہ آئے ہوئیں کین باتوں پر جو آپ نے جوڑ دیا کس بات پر آپ نے فوکس کیا اپنے بیچار پورا بتائیں گے ہمارے درستان کیوں کو دھنواز سر آج ہمیں مریجیلہ سین اوڈال کے روپ میں انکٹھ کیا گیا سین اوڈالی کی بابندھرکی پر یہاں لوگوں کا جو ہماری سو جاتو بندو ہے ہمارے سماج کے ان کا بہت بڑا یوگدان رہا بہت ہی سماج کے پرتی ایک بہت ہی ان کا بیچار دھارا بہت ہی جاگرکتا رہی اور بہت اچھا لگا ان لوگوں سے مل کے اور سماج کی سکچہ پر بیسیج دھیان دیا گیا سماج کو اکت کرنے کے جورت ہے بٹ بٹ میں کاریک کرنے سے ہے کوئی اس کا وہ نینی نکلتا سارانس نہیں نکلتا ہے سب لوگوں کو اکتہ بنا کر سکتی اکتہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے ان کا بیچار دھاریاں بہت ہی آنندہ آیا بہت ہی اچھا لگا آنے والے سمیے کے لیے بہت ہی یوگدان رہا گیا اپنے بچوں کو پڑھانے کی بات سکچہ پر جوڑ دینے کی بات سماج کو نصمکت کرنے کی بات سماج کو ایک سہیوگ کرنے کی بات سب سے سماجوں کے پرتی ان کے بھاؤنہ بہت ہی اچھا رہا بہت ہی بھی ہے کیا سوشاؤں کیا دینے ساہیں سوشاؤں ہمارے جیلہ سمیرالی باسیوں سے میرا سوشاؤں یہ ہے کہ آپ لوگ ایسی اپنے جیلہ باسیوں میں جتنی بھی بلاک ہیں ان بلاکوں میں آپ لوگ سنگٹیت ہو کے الگ الگ بکاسوں میں اپنے سماج سنگٹہ راشتر لوگ پر گر گے جنجاتی بھارت فونڈیشن کا آپ لوگ جانکاری تھے سماج کے بارے میں سنگٹہ کے بارے میں پوری جانکاری اپنے سماج کو گاؤں کا لاشٹے گاؤں ہو لاشٹے چھوڑ مہاں تک ہماری سماج سنگٹھن کو پر چانے کا پریاس کریں اب ہم بات کریں گے ہمارے سمبانی گیا دین سر آپ بھی نوڈل ہیں ساتھ میں دونوں نوڈل کی نکتی ہوئی تھی آپ کیا سجاؤں دینا چاہیں گے کم سے کم سبتوں میں کیا سجاؤں دینا چاہیں گے سر جی میں جرام بودلی اماریہ جیلس چل کر آیا ہوں گیا دین اگریا سر جی یہاں کے جو ہمارے اگر یہ جنجاتی اکتریت ہوئے وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوشی ہوا اسی طرح سے اگر سماج میں دکھ ہو یا سکھ ہو ہر سمبھو اسی طرح سے ساتھ دیتے رہیں گے تو ہمیں گرپ محسوس ہوگا اور ہمارے سماج آنگے بڑھے گا ابھی سر جی آپ نے پچھلے کڑی میں آپ نے کہا تھا کہ لہروں سے ڈر کر نوکہ پار نہیں ہوتی کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ساتھیوں ہمارا سماج جو پچھڑا ہے اگر ہم اسی طرح سے کتریت ہو کے اور ہم اپنے بالبچوں کو سکھچا کی پریتی یا نصہ مکتی کے پریتی اس سماج سدھار کیلئے اگر ہم اسی طرح سے چرچہ کرتی رہیں گے تو ہمارا سماج ایک دن جرور جیلا یا پردیس یا پورے بھارت میں دکھشیت ہوگا اور ہمارے سماج کا سدھار ہوگا ساتھیوں ہم آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ یہ کارکرم ابھی سنگڑالی جیلا میں چل رہا ہے اور ابھی بھی چل ہی رہا ہے کافی رات ہو چکے ہیں لگ بھگ میری گاڑی میں لگ بھگ سات بج رہا ہے لیکن ابھی بھی ہماری ماتائیں بہنے کھڑے ہیں بھئی ایسے ہوئیے گا دیکھیں ماتائیں بہنے کھڑی ہوئی ہیں آئیے ہم ان ان کا بیچار لیتے ہیں کہ واسطہ میں آج جو چیزیں بتائی گئی اس میں سے آپ کو کیا اچھا لگا یہ بات بتائیے آپو پہلے آپ کا نام بتا دیجئے آپ کہاں سے ہیں اور وہاں بتائیے بتائیں 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 لالی میں ہماری گام ٹولا ہے جی گن نہیں پت چائید آپ سوٹیک اپنے گام میں جانے تو اچھا لگے آج یہاں کیا اچھا لگے آپ کو کیا چیزیں مطلب کیا اچھا لگ ہے آپ کو کیا بتایا گیا تو آپ نے سونا آپ کو کیا اچھا لگا آپ کو پل بچن بہت اچھا لگا سنگٹھان کی کیا چیز اچھی لگی آپ کو جیسے سنگٹھان کو میں سماج میں نہ سامی مکت سماج ہونا چاہیے یہ اچھا لگا کہ سماج میں سکچا کے لیے سحیوگ اچھا لگا سکچا کے لیے ہوا تو آئیے ان سے جانتے ہیں کی آئیے آپ اپنے نام باتائیں گی اور آپ کو آج کا کائریم کرم میں کیا اچھا لگا وہ بتائیں میرا نام سریمتی سکرنیا گریہ گرام بھا گھا ڈیٹولا بھلتی یہ کائریم کرم میں تو بہت اچھا لگتا ہے تو جب اسی کے ماملے پر ہم لوگ جو چل پائیں بڑھ پائیں تب نہ سچھا سے بڑھ کے کوئی چیز دیکھئے نہیں جو سچھا میرا پاس نہیں کتنوں کچھ میں جانوں گے اس کا پرماری تو نہیں دیکھاؤں گا تو مجھے کوئی چچھ نہ لگا ان کا کہنا ہے اور واسطہ میں بہت سچھا ہی بات کہنا ہے کہ ہم لوگ سون تو لیتے ہیں لیکن ایک کان سے سون کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم کو جو چیز واسطہ میں جو سیکھ رہے ہیں یا دی واسطہ مجھ کو ہم اپنے سماج میں فالو کر لے جائے تو وہ ہمارا سماج پچھڑا نہیں رہے گا ہمارا سماج میں سکھا ہوگی سماج نہ سمجھت ہوگا آج اتنے سارے سنگاولی جیلہ کار کرتا ہے بھائیہ تھوڑا سا اور آئیے سار ملاتا ہوں ہے آپ کو یہ ہمارے جیلہ سنگھراولی کے جیلہ دھیکش مہود ہے ان کے نیترکت میں جیلہ سنگھراولی کے نیترکت میں وہ بائنر دکھا یہ سار دیکھئے یہ لاؤ پرکڑا کاری ہے جن جاتی بھاہت فاموڈیشن ان سب کے کارکال میں ادھے کارکرتاں کی اپسطتی میں یہ دیکھئے یہ کار سمپن ہوا ہے اور یہاں یہ ہے ہمارے سنگھراولی جیلہ کے ادھیکش سممانی سری راج کمارا گریہ جی ان کے نیترکت میں کام ہوا ہے تو کیسا لگا سر آپ کو بتائیے سر بہت اچھا لگا سر میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ کم سے کم ہمارے سنگھراولی جیلے واسی اپنے لیے نہیں ایک آنے والے پیڑی کے لیے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ سمیت ہے اور جتنے ہی سمیں دیں گے یہ کہتے ہیں نا پینڑ لگایا جاتا ہے جو لگاتا ہے وہ پھل نہیں پاتا ہے پھل کھانے والے وہ آتا ہے تو اسی طرح سے اپنے سماج کے لیے اپنے بال بچے کے لیے صدھار کرنا ہے نسہ کرنا ایک پاپ ہے پاپ کو چیز ہے پاپ یہی چیز ہے کہ نسہ جڑ کے ناس ہے تو نسہ کو تھوڑا دور کریے گا سکشت اپنے سریر کو بنائیے گا اپنے سریر کو بنائیں گے تو آنے والے پیڑی نسہ چھوڑے گا سکشت میں بہت سندھر بہت سندھر بہت سندھر بہت سندھر آپ نے جیرہ سنگھراولی واسیوں کے لیے کوئی سندیس ایک لائن میں دینا چاہیں گے میرا تو یہی سندیس ہے سر کی سکشت کے لیے سکشت کے اور دھیان جیادہ دیں نسہ مکتی کر نسہ مکتی کرنا بہت آو سکتا دھیان دینا چاہیے سکشت اور نسہ مکتی دو چیز جیدی ہم لوگ کر لے گئے تو ہمارا سماج بہتر ہوگا آئیے سمانی سر پلیز آئیے آئیے سر آپ آئیے سر آئیے جی آپ ہیں سنگھراولی جیلہ سے آپ اپنا نام پریشے خود دیں گے اور آج آپ اگر یہ جنجاتی سماج کے لوگوں کو کیا سندیس دینا چاہتے ہیں کم سے کم سبدوں میں پہلے اپنا نام پریشے بتا دیئے سر سنگھراولی سماج کو کیا سندیس دینا چاہتے ہیں سماج آج کو بہت اچھا لگا بہت بڑی بہت بڑی بہت اچھا لگا آج جو بھی بتائی گئی وہ کارکم بہت اچھا لگا ہمارے کہاں ہے سر کانسی رام سر آئیے سر یہاں کانسی رام سر آئیے آئیے در سے دکھائیے تب تک ہم یوان کو زیادہ ترسک چیت کرنے کا کارکر کرتے ہیں تاکہ ہماری یہ آنے والے بھویس سے ہیں ان سے سماج بڑھنے والا ہے آگے ہوگا تو سر آج آپ کو کیا اچھا لگا آج کی کارکر کرتے کیا بات جو بات میں سے بہت ساری باتیں بتائی گئی اس میں کیا بات آپ کو اچھی لوگ میرا نام کاسی ڈامہ گریہ اکرام بلچیت بادھاڑی چلیہ سنگھ رو لی سر مجھے سر پرثم تو ادھی دیکھا جائے تو سکشہ سر پرثم سکشہ کا اسطر جو ہے اسی کو بجموط کرنا چاہے بہت بہت بڑھا سکشہ بہت بڑھا ہماری یوان ساتھی نے سکشہ پر پہل کیا سکشہ واسطوں میں بہت بڑی کڑی ہے جیدی سکشہ ہے تو سب کچھ ہے سکشہ ہے تو ہم کو اپنے حق عدکار کا گیان ہے سکشہ ہے تو ہر ایک چیز ہے تھانکیو سر بہت بہت دھنیوارہ آئیے پڑھنے سر پڑھنے لال سر سممانی ہمارے آ رہے ہیں اور جیلہ سنگھ رو لی کے سر میں کس پت سے ہیں آپ سر مہاملتری ہیں جیلہ سنرچک جیلہ سنرچک پت پہ ہیں جیلہ سنگھ رو لی میں اور انہی کے مارک درسن میں سمید کے نیترطے میں کام ہوا کیا آپ کو اچھا لگا کیا سنڈیز دینا چاہیں گے جیلہ سنگھ رو لی واسی کو اور اگر یہ جن جاتی سماج کو آج ہم سب پہلے میرا سنڈیزہ یہ ہے یہ راستی سنچالک مہت مہت دوارہ یہ پرابت کی گئی ہے ہمارے سجادتو بندو ہمارے بہت دیستر اچھا لگ رہا ہے ہمارے جیدہ دن نہیں جوڑا ہوں سر بر سال سے جوڑا ہوں لگ بھگ مہینہ تو نہیں جانتا ہوں کبار دن فسا تھا اوہ اس دن تے میرے کوئی تنا بیستر ہمارے اگریہ سنگھ سن سماج لگا کہ آپ کیا بتا ہے کہ اب کوئی تا ہی نہیں جا رہا ہے تو آپ کی دوارہ کہ آج ہم کو سلسکہ ملا ہے آپ بڑے ہیں آدھرنی ہیں سممانی ہیں آپ کا آسیلوات لے کر ہم چلتے ہیں سب اس جیلہ سنگھ رہولی کے جتنی یوہاں ہیں سب آپ سبھی بڑے مجرگوں کو آسیلوات لے کر چل رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے آسیلوات سکھ رہے ہیں آپ کا آسیلوات صدہ بنا رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں ہمارے درسک ساتھیوں کو کہ بہت ہی کم سمائے میں آج ہمارے اس فاؤنڈیشن کے ساتھ لگ بھگ لوگ چار چار سال سے جڑے ہیں لیکن انہوں نے اپنی پہچان نہیں بنا پائی کیوں کیونکہ ایک سماج سیوک کے پاس دان کرنے کے لئے سمیہ ہونا چاہیے سمیہ جو بیقتی اور بیچار سمیہ اور بیچار جو دان کرتا ہے وہی سب سے بڑا سماج سیوک ہوتا ہے یہ آنے والے ہمارے پڑھنے لاثر کم ہی دینوں میں آج اس راشٹری فاؤنڈیشن میں بھارت کے لگ بک کئی راجیوں میں اپنا نام اور پہچان اپنے کاریوں سے بنا لیے ہیں ان کے لئے ایک لائک جلور کریے گا اور آپ سبھی تعلیے سکھلال اگر یہ جی سیدھی جلہ دیکش ہیں اور آپ سر آج کارکرم ہوا سیدھی سے چل کے آپ سیگرولی آئے ہیں سیدھی سے چل کے آپ سیگرولی میں آئے ہیں کیا اچھا لگا اور سماج کو کیا سندیش دینا چاہیے بہت بہت تھنڈ والسر آج ہم نے کافی دور دراز سے چل کر یہاں سیگرولی جلے کا یہ جو گندہی گاؤں ہیں یہاں ہم لوگ آئے اور کافی مات آئے مہنے لوگ اکتریت ہوئے اور کافی سو جاتی وندو یہاں ہمارے پدہ دکاری لوگ اڈوپور جلے سے چل کر آئے جلہ دکچ مہودے وہاں ہمارے سنچالک مہودے اور عمریہ جلے سے چل کر آئے نوڑل آدھکاری سری بیجے کمار اگریہ جی اور گیا دین اگریہ جی ہم بہت بہت آبھار بیکت کرتے ہیں اور سماج کو ہم یہی سو جھاؤ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں جو کرویتیا ہے جو کہتے ہیں کہ سماج میں دنڈت کیا جاتا ہے اس میں کئی پرکار کا جو وہاں پر محول بنایا جاتا ہے تو اس محول کو ہٹا کر کے وہاں پر روپے کی جیسے کسی نے گلت کیا ہے اس کے جوگے پر روپے دی اور اس روپے کو کہاں دیا جائے سنگٹھر سیدھے سنگٹھر کی خاتے میں ڈالا جائے سنگٹھر کی پیسے سے ہمارے آنے والی بھبیس بھبیس سدھرے گا ہمارے آنے والے بال بچوں کو پڑھائی لکھائی ان کا سکھشہ میں کام آئے گا وہ پیسہ بہت ناکہ وہ نصہ پتی میں چلا جائے تو نصہ مکتی کرنا ہے سکھلال صاحب نے کہا نصہ مکت سماج سکھش سماج بہت جرور ہے انہوں نے ایک چیز بہت ہی خاص کہہ دیا جاتی سماج کیلئی بھی اس کا رب بات کر رہے ہیں سماج میں دنڈ جرمانہ ہوتا ہے تو دنڈ جرمانہ میں جو راسی ہم دنڈ سروپ لیتے ہیں اس دنڈ کو ہم پی کے کھا کے ختم کر دیے یادی وہ پیسہ میں کہتا ہوں ایک ہزار پانچ ہزار جو بھی آیا وہ یادی اس سنگٹھن میں جب آؤ جائے وہ ہمارے بچوں میں سکھا پڑھائی لکھائی کافی بستہ کچھ تک پینسل کے لیے آئے تو کچھا رہے گا کہ اول بیچار بنانے کی ہو سکتا ہے بیچار کہتے ہیں من سے موہ تیاغ دے پیسہ کے تو سب کچھ سمبھاؤ ہے بھئیہ موہ ہے کہ ایک روپیہ دے تو موہ پیسہ کہاں لیجی کون کھا لی یاد موہ تیاغ کر دیکھئے آج جیتنے لوگ موہ تیاغ ہے نا وہ اپنا نام اور پہچان بنانے پڑھنے سر جیسے لوگ آئیے سر آئیے سمبھانی سر آپ اپنا نام بتائیں گے سماج کے لیے کیا سندیز دینا چاہتے ہیں سر سب سے ملا میرا پرچے یہ ہے گرام پنچائد گننہی کی نیوازی ہوں اور ہمیں پہلی بار یہ میٹنگ ہمارے یہاں آیا آسطل یہ مطلب رکھا گیا تو ہمیں بہت دور دراز سے ہمارے دسرہ جی آئے ہوئے ہیں اور سماج کو صدارنے کے لیے اور سچھا کو اور نصاب مکت کرنے کے لیے بہت سارے بات ہمیں بتائے دسرہ سے تو ہمیں یہ بہت سارے خوشیہ کی بات ملی یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے آنے والے پیڑھیوں کے مطلب پرکاس دلانے کے لیے ہمیں یہاں ان کو بلائی بلائی گیا آپ کو کیا اچھا لگا ہمیں اس کاری کرم میں بہت اچھا لگا کیونکہ ہمیں کاری کرم میں ہمیں سچھا کی بارے بچوں کو پڑھنے لکھنے کے لیے پیس کاری بستہ پستک سہیوگ کرتا ہے چاہے کونوں ککچھا میں بچے بالک ہو بالک ہو وہ کئیسا لگا یہ بہت اچھا لگا سہیوگ دینے کے لیے سو بھی کار رہے سکھا یہ بات تو ہم سکھا سہیوگ کی بات کرتے ساتھ دیا ہے ضرور آپ ڈونیٹ کریے کم سے کم سو ایک روپ ہے اور کم سے کم ان کی روپ ہے بلک سر آپ نے نام بتائے سر اندر پال پرشاد گریہ سر میرا نام اندر پال پرشاد گریہ جی نام ہے اور آپ گرام پنچایت گرنائی سہی ہیں سر اور آج ملکر آپ سے بہت اچھا لگا آگامی آنے دنوں میں سر آپ تے امید نہیں پون بی سوا سا سا لاغ پرگلک فاؤنڈیشن جی لائی سنگرولی کی اور سے آپ بہت بڑا نام آنے والا آگے ہم یہ آسا امید رکھتے ہوں سامانی ساتھیو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اور آپ دیکھیں ہوگے میرے کوئی یوٹیوب پر میں لگ سون بھدر میں اتر پردیش میں بیہار میں جھار خند میں مد پردیش کہیں ہمارے نوڈل کار کرتا ہماری مات آئے بہنے سو جاتی اپنے پہچان بڑا بنانے والے کار کرتا ہمیں سومار ہے اپنا نام بتائیے آج آپ کو کیا اچھا لگ اور کیا سنبیز دینا چاہتے گرام بودھا خوٹا چھت ہوں بلا چی رنگی لگتا جلہ سنگھ رولی مرد پردیش مرے نام بھائی مجھے سماج میں جب سے مجھے نسا مکتی اور سچھا دیش کی جو باتیں ملتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں بھائی سوچتا ہوں میرے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں سال دو سال بعد پڑھانے یوگ ہو جائیں گے پوری پوری اپنے اور سے چھمتا رکھتا ہوں کسی نہ کسی طرح سن کو پڑھاؤں گا لکھاؤں گا اچھا سچھا آس پہ 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 سچھوٹے فاؤنڈیشن کا مہیم ہی ہے بچوں کو پڑھنے لکھنے کے لیے پریریت کرنا بچوں کو سچھا کے لیے پریریت کرنا جو بچے ہمارے پیس کامپی بستہ پستک میں جو پیچھے رہ گئے جو پیس کے وجہ سے پیچھڑ رہے ہیں جو پیس کامپی بستہ پستک کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے بہت سارے بچے ہم نے سر ایک کہا آپ سنگھلولی جیلہ میں آپ کے جڑنے سے پہلے ہم نے ایک بچے کو تین ہزار کا سیوگ کیا تھا اسی بچے کا پیس کافی پیس کے لئے اس کی رسید ہم کو دیا تھا کالیج میں اس کا پیس لگ رہا تھا اور بچے نہیں بھر پا ہم نے ان کو دیا ہے تو رام لللو جی کو سر جہاں جہاں کہ بھی ہیں بھائی آپ پتہ کر لیں گے تھوڑا ہم جیلہ سے لوگوں پہچانتے ہیں اور ہم دیش سے باہر ہوئے تو بھارت دیش کے نام سے جانتے ہیں باقی اگر ہمارے لیے ہم سب ہیں ہم ایک ہی ہیں بس فرق نہیں رانکھ بس کیونکہ ہم سب ایک ہے اور وکاس ہوگا تو سب کا ہوگا کیونکہ میری میں یہاں کہوں مدھر سیدھی میں بی آئی ہے سنگ رولیم بی آئی تو میں اپنا بی کس کر لوں اور اپنے بہنوں کا جیجہ اپنے بھانجو کو چھونڈ دوں نہیں اس لیے ہم ایک ہیں اور ہم کو سمپور اگر یہ جنجاتی کی اتھان بی کس کی بات کرنی ہے تو مطر لا پرگلک اگر پوشت ڈھارہ تحتیل سرائی جیلک سنگ رولی مط پردیش سر آپ نے جو یہ آپ نے جو رکھا ہے کائکرم آپ آنے کا جو دائی تو رکھا ہے اپنا ہم آبھاری ہیں کہ آپ نے اپنا مل سمجھ دے کر جو ہمارے چھوٹا سنگ رولی جیلے کے گن بات کہ ہے سچھا سماج کو آگے بڑھانے کا مل ہے سچھا اور نصہ مکتی ہے جو بیغتی کو ناس کرتا ہے نصہ سے ہم مکتی ہو جائے تو ہمارا سماج ایک اچھا آگے کی بڑھ سکتا ہے سماج میں اسی طرح کا گتی آپ دیتے رہیں تو دھر دھر ہمارا سماج جو آگے جو جو سوپا ہے جو اپنے مط پردیس میں بھارت سرکار کے پچ میں جیتا ہے جس پرکار سے بیگاؤں کا پروجیکٹ لاغو کیا گیا ہے اسی پرکار سے ہم کو اگر یہ پروجیکٹ لاغو ہونا چاہیے آج دیکھیں ان کے نوکری چاکری میں کیا ہوتا ہے ان کو سرکار لے لیتی مگر اسی اگر یہ پچھڑی جنجات ہم اگر یہ جانتی ہے مگر ہم کو جو ہے کیوں ہی دیکھا جا رہا ہم کو بتا دیتے ہیں دیکھ جنجاتی بھارت فاؤنڈیشن کی اور سے بھارت سرکار اور پردیس سرکار کو مانی مکھ منتری مہد مد پردیس جی ہم آپ سے آگر رہ کرنا چاہتے ہیں اگر یہ جنجاتی بھارت کی جنجاتی جس نے پرچین کال میں سب سے پہلے پتھر پتھر سے لوہ بنایا اور اس دنیا دیش بکاس سماج میں اس سماج نے یوگ دان دی لیکن سماج اگر یہ جنجاتی سماج کی پہچان بلوت ہو چکی ہے مانی مہد ہے آپ سے آگر کرنا چاہتے ہیں اس جنجاتی سماج سماج سروے لیں اور یہ سماج سکھ سکھلی درشتی درشتی اور نوکری درشتی سماج 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 کی استثی پیچھرا ہوا ہے تو ہم آپ سے نہیں بدن کرنا چاہتے ہے اس جنجاتی سماج کو درشتی دینے کا کشت کریں مانی مہد ہے یہ آپ سے آگرہ ہے اور ہمارے سمی سمبانی ساتھیوں کا آج سکار کرتا ہوں بہت دھنیوات دکھائیے سر ایک بار سبی کو یہ دیکھیں اتنے سارے لوگ آج ہمارے بیچ میں آئے سب ایک بار سب کو بولیں گے اور سب ہی دھنیوات آگامی آنے دنوں میں جب بھی آو یہ کم سے کم تیز سو کی سنکھی ہونی چاہیے تو مجھائے آ جائے سب لوگ ٹھیک ہے تو بولیے اگر یا سماج ہنیوات ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں تب تک لی جائے ہند وند ماتر جائے بار ماتر